السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب گوڈ مارننگ صبح کا ٹائم ہے تقریباً دس بجے دس سے گیارہ کی درمیان کا ٹائم ہے مجھے ٹائم جو ہے وہ یاد نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت بوائس آور کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ دس اور گیارہیں کی درمیان کا ہی ٹائم ہے ابھی ابھی میں کچن کا سارا کام ہتم کر کے ناشتہ وغیرہ برتن سارا کچن ساف کر کے تو میں باہر آئی ہوں تو موسم بہت ہی پیارا تھا تو میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور بس جو ہے تو ہتم ہو چکا تھا ابھی مجھے صفائی جو ہے وہ کرنی ہے تو بس جلدی جلدی سے میں صفائی کرتی ہوں اس کے بعد مجھے کھانا بنانا ہے اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ علیان کے آنے سے پہلے پہلے جو گھر کا کام ہے وہ میں ہتم کرلوں کیونکہ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر مطلب کوئی بھی کام کرنا کیونکہ اس کو ہی دیکھنا پڑتا ہے اس کا کھانا اس کو یونی فارم اگرہ چینج کرنا تو اس وقت بلکل ٹائم ہی نہیں ہوتا تو بس ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی جلدی یہ کام ہتم کرلوں تو آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں اور آپ سب کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کا بہت 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 شکریہ تینک یو سو مچ آپ کا سپورٹ کرنے کے لئے اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے لئے بھی ان کا بھی بہت بہت تینک یو اور سبسکرائب کرنے کے لئے میں اب نہیں کہتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کو ویڈیو پسند آتی ہے وہ ہی سبسکرائب کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں زائری بات ہے پسند آئے گی تو ہی لائک کی جائے گی اور چینل کو سبسکرائب کیا جائے گا تاکہ جو نیکس ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں جائیں تو یہ آپ کے مطلب ہر انسان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے پسند ہوتی ہے جیسا وہ چاہتا ہے اگر اس کو ویسا مطلب نظر آئے تو تب ہی وہ اس کی طرف مطلب مطلب تب ہی آپ اس چیز کو بار بار دیکھنا پسند کرتے ہیں تو تینکیو سو مچ فر سبسکرائبنگ میں چینل تو کوشش کرتی ہوں کہ میں روزانہ ویڈیو بنا ہوں لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا شیئر کیا تھا بتایا تھا میں نے آپ سے مجھے سارے کام جو ہیں وہ ہوتی کرنے پڑتے ہیں گھر کے تو میرے پاس ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوتا تو لیکن جب بھی ٹائم ملتا ہے میں ویڈیو ضرور بناتی ہوں تو یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا تو باتیں تو چلو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ڈریکٹ بات کر رہے ہیں کسی سے تو ایکسلی میں کافی بڑی میری جو فیملی بیگرونڈ ہے ہم لوگ کافی میری بڑی فیملی تھی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے جیسے ہمارے جو چچا چچی ہیں کزنز ہیں ہم سب مل کے ایک ہی گھر میں دادو دادا جی سب یعنی کہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو کافی بڑی فیملی تھی ہماری تو یہاں پہ میں بالکل اکیلی شروع شروع میں تو جب میری شادی ہوئی تو کافی کافی ٹائم تک تو میں اکیلے روتی رہتی تھی کیونکہ ہزبینٹ جو ہیں وہ کام پر چلے جاتی تھی علیان بھی تقریباً شادی سے دو سال کے بعد یعنی کہ ہوا تھا تو پہلے جو دو سال تھے وہ میرے بہت بہت مشکل تھے اور ان کی بھی جو جوب تھی وہ تھوڑا لیٹ نائٹ ہی آتے تھے تو ایک دو مجھے ڈیر بہت لگتا تھا کیونکہ کبھی بھی میں اکیلی نہیں رہی نا تو بڑی پریشانی مجھے ہوئی لیکن اب الحمدللہ کافی جو ہے وہ ویسے علیان آگیا اس کے ساتھ کافی میں بیزی ہو گئی تو اس طرح سے جو جو ٹائم ہے نا 5-6 years 8 years ہونے والے ہیں شادی کو تو ان کا بالکل نہیں پتا چلا الحمدللہ کافی اچھا ٹائم گزر گیا تو بس ہوتا ہے کہ آپ نئی جگہ پہ آتے ہیں یہ بھی چیز ہوتی ہے بس مجھے یہ ہوتا تھا کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہوتے ہیں وہاں ہمارے قریب کبھی کوئی چچا کوئی مطلب فیملی قریب قریب کوئی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ تھا کہ کوئی بھی قریب نہیں تھا اور میں بڑا ڈرتی تھی کہ خدا رہاستہ کچھ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوا کہ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اچھا ٹائم گزر گیا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا مطلب کیسا ہے کیسے آپ لوگوں نے اگر شادی کے بعد آپ اکیلے رہے تو آپ کا ایکسپریئنس کیسا رہا پلیز میرے ساتھ کمیٹ میں شیئر کیجئے گا مجھے اچھا لگے گا بس باتوں باتوں میں دیکھیں کہ میں نے ساری جو صفائی ہے وہ بھی کر لی ہے اب میں سہند ہو رہی ہوں اور سہند ہونے کے بعد ہوا ہی ہوں کہ بارش آگی دوبارہ سے اور میری جو ساری پہنت ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ضائع ہو گئی لیکن ہے چلو یہ اللہ کے کام ہے کوئی پرابلم نہیں تو بس اب سردیاں بھی آ رہی ہیں اور آج کل تو سردیوں کا جو ہے وہ مطلب اپنے گھر کو ہم میں سردیوں کے سیزن کے لیے تیار کر رہی ہوں کہ کچھ سیٹنگ بیرا چینج کرتی ہوں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو بس میں جلدی سے اپنی سفائی اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ چلتے ہیں کچن میں کیونکہ ٹائم جو ہے تقریباً بارہ بچ چکے ہیں اور مجھے ابھی کھانا بھی بنانا ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اور اس کو میں تھوڑا سا بلینڈ کر لوں گی یا یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں دوری ڈنڈا اس میں میں اس کو کوٹ لوں گی تو یہاں پہ میں نے ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ ڈال کے اس میں میں نے چکن ڈال دیا ہے فٹا فٹ بن جاتا ہے بہت ایزی ہے بس اس چکن کو میں ادرک اور لسن اور چکن یہ تینوں چیزوں کو میں تھوڑی دیر تک فرائی کروں گی تاکہ یہ چکن کا جو کلر ہے تھوڑا چینج ہو جائے اور بس اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹر اور پیاس کا جو پیسٹ میں نے بنا لیا ہے وہ یہ اس کو میں ساتھ ہی ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ سارے جو مسالے ہیں نمک میں چھل دی اور سکھا دنیا میں بس زیادہ تر یہی چار مسالے جو ہیں یوز کرتی ہوں ایکچلی اگر آپ ہم چاہتے ہیں کہ کھانا اچھا بنے اور جو بھی چیز ہم پکائیں اس کا ٹیسٹ آئے تو مسالے جتنے بھی یعنی کہ کم کم سے مراد یہ نہیں کہ آپ مرچے تیز کھاتے ہیں تو آپ کم ڈالیں اس سے مراد یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ کم یعنی کہ ہر مسالہ جو ہے اس کو ایڈ نہیں کر دینا چاہیے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالوں کا ٹیسٹ جو زیادہ آتا ہے لیکن جو سبزی یا گوشت یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پناتے ہیں اس کا ہوت کا ٹیسٹ ہے وہ کم پڑ جاتا ہے تو پھر ایسی لگتا ہے کہ جیسے ہم مطلب روزانہ مسالوں کا ہی مسالے ہی کھا رہے ہیں جس ایسی لگتا ہے تو بس میں نے اس کی بنائی کر کے تھوڑی سی اس میں پانی ڈال دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ سارا جو آئل ہے وہ اوپر آگیا اور اچھی طرح سے اب میں اس کو بھون لوں گی اور پھر اس میں میں آلو ڈال کے اور پانی ڈال دوں گی یہ بس جب تک یہ لوگ آئیں گے تب تک یہ سالن جو ہے ریڈی ہو جائے گا موسیقی 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 جی تو بس یہ دیکھیں کہ علیان اور اس کے بابا جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور ٹائم جو ہے سوائی کے قریب ہو چکے ہیں اور میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہوں تھوڑا سا میں ریسٹ کر رہی ہوں دس پندرہ منٹ کے لیے بیٹھوں گی اس کے بعد اس کو میں چینج کرواؤں گی اور اس کا ہاتھ مو اچھی طرح سے دھلاؤں گی تو آج کل نہلان ہی رہی کیونکہ موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ کہیں ٹھنڈ وغیرہ نہ لگ جائے کیونکہ آتے اور جاتے ہوئے موسم میں ہی ہمیں یعنی کہ سردی اور گرمی جو ہے لگتی ہے تو بس تھوڑی سے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے تو بس یہاں پر اب میں دوبارہ کچن میں آگئی ہوں روٹیاں بنانے لگی ہوں کیونکہ ہزبینٹ جو ہے انہوں نے دوبارہ تین بجے چلے جانا ہے ان کی دوبارہ سے جو جوٹی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو ان کے پاس ایک سے ڈیر گھنٹہ ہوتا ہے تو بس جلدے جلدے سے میں ابھی روٹیاں بنا لوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اپنی جو شاپنگ میں نے تھوڑی سی کی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا شاپنگ کی ہے ایکچولی میرے جو ممبائی ہے اس کے گھر میں بیٹا اس کے گھر بیٹا ہوا ہے اللہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے تو اس کے لیے میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا کہ اور اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے کیونکہ مجھے تو جتنا سمجھ آیا میں بس وہی چیزیں حرید پائی تو بس یہاں پر میں جلدی سے جو ہے کھانا لگانے لگی ہوں کیونکہ ہزوڑن جو ہے وہ نماز پر کفاری ہو چکے ہیں تو ان کو بس ہی ہوتا ہے کہ میں جلدی جلدی کھانا کھاؤں اور ٹائم پہ چلا جاؤں ہزوڑن چال پہ پہ چکے ہیں جو ٹائم پہ چکے ہیں ہزورڑی اگر میں نے سب جی پہا چکے ہیں اور ابھی یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ تھوڑی سی جو میں نے چیزیں حریدیاں وہ میں دکھا رہی ہوں یہ میں نے ایک کٹ ہے جو بی بی کٹ ہوتی ہے وہ لیے اور یہ درمیانے سائز کی ہے ایک اسے چھوٹی تھی اور ایک اسے بڑی بھی تھی تو مجھے یہ والی اچھی لگی تو میں نے یہ والی لے لی اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک کیا اس کو بولتے ہیں بی بی کے لیے یہ جو بستر ہی کہہ لیں آپ تو یہ اس کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑا سا میں نے بڑا لیا تھا میں نے کہا جب تک اس کو یوز کرنے کا موسم آئے گا تو بی بی جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو جائے گا تو چلو کہ یہ ہے کہ تب استعمال میں یہ لیا جا سکے گا یہ بی بز لیے ہیں دو میرے ذہن میں جو بھی آتا گیا اور جو میں نے نظر آتا گیا تو میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے لے لیا ایک ہی شاپر گئی تھی اور وہیں پر سے میں نے سب کچھ لے لیا اور ایک یہ میں نے سکس پیسیز کا جو سوٹ ہے یہ لیا ہے ہاں جی اس کے سکس پیسیز ہیں ایک یہ والا سوٹ لیا ہے اس کا مجھے کلر اچھا لگا تو میں نے لیا اور یہ تین پیرز لیا ہے میں نے سوکس کے یہ بھی سردیوں میں لیا ہے سردیوں میں ہی یوز ہوں گے اور یہ میں نے شوز لیا ہے اور ایک یہ میں نے سوٹ لیا ہے یہ 8 پیسیز میں تھا یہ میں نے لیا ہے یہ مجھے کافی اچھا لگا بہت پیارا بنایا ہے اور اس کا فیبرک بھی بہت پیارا ہے تو یہ ایک مجھے نئی چیز جو ہے مجھے لگی تو مجھے پسند بھی بہت زیادہ آیا تو میں نے یہ بھی لیا ہے اس کے 8 پیسیز ہیں ہاں جی اس میں دو کلرز تھے ایک یہ بلو میں آ رہا ہے وائٹ اور ایک یہاں پہ وائٹ اور اورنج تھا تو میں نے کہا وہ بھی اورنج ہے تو میں نے پھر یہ بلو اور وائٹ بلا لے لیا جی تو بس یہ تھی بی بی کی شاپنگ جو میں نے کی ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اور وہ میں نے لے لی ہے کیونکہ جو کپڑے ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں آئے کیونکہ نہ یہ سردی کا موسم ہے اور نہ گرمی کا تو کچھ گرمیوں کے پرانے پڑے تھے وہ ان کا بھی کلر ایسے فیرد ہوا تھا اور سردیوں کے بھی وہ نئے نکار رہے تھے تو میں نے کہا نہیں ابھی نہیں میں لوں گی وہ میں بعد میں انشاءاللہ لے لوں گی اور اس کے ساتھ یہ میں نے الیان کی جو سٹریشنری وغیرہ ہے یہ لی ہے کیونکہ سٹریشنری کی جو ضرورت ہے وہ بچے جو ہیں تقریباً الیان جو ہے وہ گھر میں کام کرنے کے لیے ہی یوز ہوتی ہے لیکن پھر بھی لگ جاتی ہے کافی تو اس کے ساتھ کچھ کوپیز وغیرہ اور گھر میں یہ ساری گھر کے لیے چیزیں ہیں سکول کے لیے نہیں ہیں کیونکہ سکول کا جو ہے ان کا علیدہ سے وہیں پر ہی بچوں کو پروائیٹ کرتے ہیں جی تو بس یہ ہی تک تھا میرا آج کا یہ بلاگ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر کے جائیے گا اور دھوہوں میں یاد رکھئے گا شکریہ 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 اللہ حافظ موسیقی موسیقی شکریہ 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 کی طف narcissist موسیقی